پیمنٹ کر دی جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کسانوں کو نو فیزدی بیاج کے ساتھ بختان کیا جائے گا اور یہ رقم کسانوں کی خاتم سیدھے چلی جائے گی موکی منتری نے صاف کیا کہ آرتی کو آرت سرکار کے طرف سے ہی دی جائے گی نہ کہ کسان دیں گے کسان اور آرتی کا لیندین ان کا اپنا ہوگا سسٹم سارے ٹھیک سے بن گئے ہیں سبھی بندیوں میں جو ہمارا انفرسکچر ہے جو بھی آوشکتائیں ہیں وہ سب کمپلیٹ کر دی گئی ہیں اور کل ایک تاریخ سے مخیروب سے گیہوں کی ہی پروکورمنٹ اس بار زیادہ ہوگی کیونکہ پچھلے عرشوں میں سرسوں بھی ہوتی تھی لیکن اس بار سرسوں کیونکہ ایم ایس پی سے مارکر ریڈٹ کافی اوپر چل رہا ہے اس لیے پرائیوٹ خرید ہی اس میں ہو رہی ہے سرکاری خرید اس میں نہیں ہو پا رہی ہے بھی لیکن ریٹ اگر آئے گا ٹھیک تو سرکاری خرید کریں گے انیتہ جو پرائیوٹ خرید ہو رہی ہے اس ہی میں ہماری جتنی آفشکتائیں ہوں گے پھر اس ہی میں سیمپورہ کریں گے ایس اوپی ہم نے ڈیفرنٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کرنی ہے کیا کیا ہے پھر وہ کسانوں سے لے کر کے اور اس کے بعد پھر ریجٹریشن کا کام جنہوں نے کرنا ہے مارکٹنگ بورڈ میں مارکٹنگ کمیٹی میں سیکٹیز نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد آڈتیوں نے کیا کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹرز کا کام ہے پھر پیمنٹ میں ڈیپارٹمنٹ کا کام کیا ہے بینکوں نے کیا کرنا ہے اور آلٹیمیٹلی کسان کے کھاتے میں پیمنٹ پہنچ جائے تو یہ سارا جو ایس اوپی ہے اس بار لکھت میں بنایا ہم نے جاری کیا ہے تاکہ اس میں کسی کو کوئی اسمنجس نہ رہے ہر کسی کو اپنا کام دھیان میں رہے اور اس کا سیکوئنس وہ بھی سب کو دھیان میں رہے ٹائمنگ سب کو دھیان میں رہے اور ایک بات وشیش ہم نے کی ہے کہ اس بار جو ڈیلیڈ پیمنٹ ہے یعنی جے فارم کٹنے کے بہتر گھنٹے کے بعد یہ دی پیمنٹ ہوتی ہے کیوں بہتری ہے نا تاکہ جس دن پیمنٹ ہو رہی ہے جس دن اس کا جو بھیجا جائے گا بینک کو اس دن تک کیونکہ ایک دن بعد میں بینک لیتا ہے بینک جس دن ہم بینک کو ڈائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک دن کے اندر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک دن جوڑ کر کے وطر گھنٹ ہے دپارٹمنٹ نے اٹھالی گھنٹے لیے تو ایسا اس کے بعد اگر ڈیلیڈ ہوتا ہے تو پھر کسان کو نو پرسنٹ کا انٹریسٹ بھی ساتھ میں جائے گا اور پیمنٹ کسان کو ڈائریکٹ جائے گی دیکھ اندر دوست تو گہو خرید کی شروعات کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہو جائے گی اور اسی کو لے کر تمام تیاریاں ہو رہی ہیں اور الگ الگ جگہوں سے ہمارے صحیح کی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کیا کچھ بختہ انتظام منگیوں میں کیے گئے ہیں سرسل سے ہمارے صحیح کی عمر سنگ جائنی جو ہے وہ لائیو ہیں اور منوش مالک جو کہ ہمارے صحیح کی کیتھل سلائی میں سیدھر کریں گے منوش آپ کا منوش فیلال کیتھل میں کیا کچھ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ دیکھیں آج سے گہو خرید کی شروعات ہونے والی کیا کچھ بختہ انتظام کیے گا ہے منڈیوں میں جی بالکل دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کیتھل کے اندر اناج منڈی میں جو کچھ بختہ انتظام ہے وہ پورے کلیے گئے ہیں اور کچھ گھنٹوں میں جو خرید ہے فسن کی وہ شروع ہونے والی ہے اس کو لے میں کسانوں کا جو چہرہ ہے وہ دوسر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی ام دوارہ جو لاؤسمنٹ کی گئی تھی باتر گھنٹے کے اندر جو کسان کی پیمت ہے ان کے ڈریکٹ کھاتے میں پیمت آئے گی اس کو لے کر بھی ایک اہم فیصلہ سرکار نے لیا ہے اور رہی بات کیتھل کے اندر سرکسہ کو لے کر کے بات کریں یا پانی کی ویبستہ کی یا کینٹین کی بات کریں تو سبھی جو سپائی کی ویبستہ کی بات کریں تو جو ویبستہ ہے پرساسن دوارہ دلہ پرساسن دوارہ وہ پوری کر لی گئی ہے اور جو آڑتی ہے جو کسانوں سے سمپک سادرے ہیں ان کو میسج دے رہے ہیں موبائل کے تروں میسج دے رہے ہیں گاؤں واروں کے تروں میسج دے رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں مفقیت شروعنے والے ہیں جی ٹھیک ہے بالکل منوش لگتار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سیدھرو کرتے ہیں سرسہ جہاں پر ہمارے سیوکی لگتار بنے ہوئے ہیں ہمارے فیلال سرسہ میں کیا آل چل دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دیکھئے لگتار اب گرمی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی ہاں پر دکھائی دے رہی ہے کچھ بھی گھنٹوں میں گہوں خرید کی شروعات ہونے والی تو یہاں پر کیا کچھ بختہ انتظام کیے گا ہے منڈیوں میں دیکھیں سرسن سب سے پہلے بتاؤں گا کہ گہوں کی خرید کے لیے سرکاری خرید کے لیے پورے سرسہ جلے کے باتے ہیں تو 69 خرید کے اندر جو منڈی سہید بنائے گئے ہیں سرسہ کے لیے سرسہ منڈی سہید اور جاتنگ سرکار کے بات پر تو پرساسن منڈی پرساسن کا دعویٰ ہے کہ تمام میں برستائیں کر لی گئی ہے لیکن سب سے پہلے میں انڈی سرسہ کے بات کروں اس میں موجود ہو جانا سرسہ کے ناز منڈی میں یہاں ابھی تک گہوں کا کوئی آوک شروع نہیں ہوئی ہے حالانکہ آج سے سرکاری خرید شروع ہو چکی ہے لیکن سرسوں کے آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں لگاتار کسان سرسوں لے کے آ رہے ہیں اور کسانوں کے لیے کچھ ہی کے بات ہے کہ یہ جو ایم ایس پی چھائی سو پچاس ہے اس کی جگہ پانچ ہار کے لگترین کی سرسوں بک رہی ہے تو ایسے میں کسان کچھ ہے اور مکہ مطری جی نے بھی صاف کا ہے کہ ابھی جو کسانوں کی سرسوں کی فصل ہے وہ ایم ایس پی زیادہ بک رہی ہے جہاں تک گہوں کی بات کریں تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب آوک جورپ ہوتی ہے تو اٹھان کے سمشیہ ہوتی ہے اس بار جو ویورستہ کیے گئی ہے جو بندی پرساسن جو جانکاری دی ہے کہ جو پورٹل کے ساب سے جو کسان ہے ان کو بلائے جائے گا اور اس کے بعد باری باری جب کسان آئیں گے تو پہلے ساتھ ساتھ اٹھان ساتھ ساتھ کیا جائے گا اور اس باری ویورستہ کیے گئے اگر اٹھان سمیہ پر نہیں ہوگا اگر ٹھیک دار اس کے لیے دوشی ہوگا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک پورٹل کے بات کرے ابھی تک ستر پرتیسید کسانوں نے پورٹل پر ریجسٹن کیا اور بات کے ابھی تیس پرتیسید کسان ہے جنہوں نے پورٹل پر ریجسٹن نہیں کیا اس کے لیے پانچ اور چھئے پریل کو پھر ایک بار پورٹل کھولا جائے گا جو کسان بنشید رہ چکے ہیں ان سے بھی اپیل کی جارہی ہے بار بار کی جو کسان اپنا میری فصل میرا بیورو پر ریجسٹن نہیں کروایا اور ریجسن کروائے جہاں تک سلسہ کے کل کے بات کروں تو لگ بگ پوری سیزن میں اوورال کے بات کریں گے قریبا سوا کروڑ جو لاکھ ہے جو بوریاں یا توینٹل جو آوک ہوتی ہے لیکن اس کو لے کر کے اس بار جو ویوستہ کی گئی ہے ان کی بار جو منڈی پرساسن دوارا کہا گیا ہے کہ پوری ویوستہ سلطہ روح سے چلے گی لیکن پیچھلی بار بھی اگر دیکھیں دعویٰ کیا گیا تھا لیکن سب سے بڑی بات جب پیک سیزن ہوتا ہے کڑھائی کٹھائی چل رہی ہے ایسے میں مجھے لگتا نہیں کہ اس اپتے گیوں کی زیادہ آوک ہوگی بھکا دکھا ڈہریہ آ سکتی ہے لیکن کسانوں کو سمجھتی ہے سب سے زیادہ جب آتی ہے جب پوری جو زورب آوک ہوتی ہے اس میں اٹھان نہیں ہو پاتا تو ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ جو دعویٰ کتنے صحیح ثابت ہوتا ہے اٹھان سمیہ پر ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے بلکول لگتار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ امام اپ ڈیٹ تمام سے لیتے رہیں گے تو کئی نہ کہیں جس طریقے سے خرید شروعات ہونے والی ہے کوچو گھنٹوں کے بعد تمام تیاری پکتا ہو چکی ہیں سیدھر رکھر تک کیا تھا جہاں پر ہمارے سیوکی منوچ لگتار بنے ہوئے ہیں منوچ آخر پکریہ کیا ہے کیونکہ دیکھئے خبر یہ بھی سامنے آرہی تھی کہ میسج بھیج کر کسانوں کو منڈی بولائے جائے گا تو کتنے ہی کسانوں کو بولایا گیا ہے جو پرکریہ ہے جو آرہی پرکریہ ہے وہ اپنے پاس جو پہلے آرہی اور کسان کا زناسہ تھا وہ اب دوبارہ شروع ہو سکا ہے اور کسان بھی اسی ہے تیارے پر وہ اب دوبارہ برقرار دکھائی دی گیا بلکل ایسے میں دیکھئے اب لگتار گرمی کا جو سیزن ہے وہ بھی بڑھتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ہم نے دیکھا کہ تمام منڈیوں میں پانی کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں شویٹ کی مبسطہ آپ لگتار کی گئی اور کہنے کہیں آنے والے وقت میں جس طرح کے سرکار کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم کسانوں کے لیے اب ان کے آئے کو لے کر تمام کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں سرکار ان تمام مددوں پر ان تمام واضحوں پر کام کر رہے ہیں دونوں کا بہت بہت شکریہ